اذا آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ذرا یہ بتائیے گا کہ مذاکرات سے مطلق اب پالیسی کیا ہے کیا ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ڈسکنٹینیو کر دیا ہے ابھی ٹی ٹی پی سے مطلق کیا پالیسی ہے ہماری جی جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہوئے اور اس سے جو ہے وہ یہ ایک کمزوری جو ہے وہ آئی ہے سامنے اور جس کو اس وقت ہماری مسئلہ افواد جو ہے وہ ایک ہراول دستے کے طور پہ فرنٹ لائن کے طور پہ آپ کے علم بھی ہے کہ روز وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے اس کی قیمت بھی چکائی جا رہی ہے شاہدتیں بھی جو ہے وہ ہو رہی ہیں یہاں پہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ کی پی کے ہو یا بلوچستان ہو وہاں پہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کلیر کروانے کی ضرورت ہو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا محلہ کوئی قصبہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کا قبضہ ہو دہشت گردوں کا یا ٹی ٹی پی کا ایسا کوئی علاقہ نہیں وہ جو ہے وہ یعنی ہٹ ڈرن والی پولیسی کے اوپر ہیں وہ کہ وہ امبوش کرتے ہیں اور آکے جو ہے وہ وار کرتے ہیں یا آکے اپنا بتا وصول کرتے ہیں یا اور طرح سے جو ان کا طریقہ کار ہے جس طرح سے بنو کے پولیس سیشن پہ ہوا اس طرح سے اور ایک دو واقعات جو ہے وہ ہوئے ایک دو پولیٹیشن کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا تو یہ یہ وہ کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ہماری لائن فورسنگ ایجنسی جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوج میں یہ پوری کپیسٹی طاقت ہے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ تعالی نارمل کر دے گی لیکن کل جو ہے وہ اس بارے میں سبی نے اپنی رائے دی لیکن چیف آف آرمی سٹاف نے اس کے اوپر بڑا دو ٹوک ایک موقف اپنایا اور اس کو بعد with arguments جو ہے وہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ یعنی طاقت سے اور بڑی فورس سے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کیا کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی clarity ہونی چاہیے ہمارے جو ہے وہ میانیے میں اور وہ clarity جو ہے وہ بیمان کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یا دہشتگر تنظیم کوئی بھی ہو بلوچستان ہو یا کی پی کے ہو ہمیں ان کے ساتھ کسی قسم کی negotiation جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس قسم کے mix messages جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ہمیں نہیں جو ہے وہ بیجنے چاہیے تو اس لیے almost یہ فیصلہ کل ہو چکا ہے کہ no negotiation with any terrorist organization whether that is ڈی ٹی پی or any other اتران صاحب آپ کا ایک بیان جو ہے اس کی اوپر افغانستان سے ان کا جو ان کا جو وزارت دفاع ہے اس کی طرف سے رد عمل آیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بیان کہ افغانستان سرزمین کے اندر ممکنہ حملے ہو سکتے ہیں یہ اشتعال انگیز اور بے بنیاد انہوں نے قرار دیا تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو sanctuaries ہیں چونکہ آپ نے آرمی چیف کے clarity کا ذکر کیا تو clarity یہ بھی demand کرتی ہے کہ جو جہاں سے originate کر رہے ہیں یہ attacks ان کو بھی tackle کیا جائے تو ایک آپ کا بیان کیا تھا آہ نمبر دو ہماری policy border par سے آنے والے حملوں پر کیا ہے نہیں دیکھیں میرا بیان تو کہ ایک general یعنی ایک understanding ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ور ہونے کو ہو تو وہ جہاں پہ بھی ہو اس بات سے irrelevant کہ وہ کہاں پہ ہے تو آپ کو بین الاقوامی جو conventions ہیں اور جو لا ہے وہ آپ کو permit کرتا ہے کہ آپ اپنی اپنے self defense میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آپ اس کو روک سکتے ہیں اور اس کو engage جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن کل کی میٹنگ میں جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ کسی دہشتگرد تنظیم سے جو ہے وہ بات نہیں کی جائے گی وہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ افغانستان کی حکومت کو engage کیا جائے گا ان کے ساتھ بات کی جائے گی اور ان کی سرزمین سے جو ہمارے خدشات ہیں کہ وہاں اس سرزمین کو یہ دہشتگرد جو ہیں وہ پاکستان میں کاروائیاں کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ایریا ہی نہیں ہے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے جو ان کے پاس ہو یہاں پہ وہ جو ہے وہ موجود ہوں وہ آتے ہیں وہاں سے اور آکے یہاں پہ جو ہے اپنی کاروائی ڈال کے تو چلے جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو اس معاملے پہ انگیج کیا جائے گا ان کے سامنے سارے ثبوت رکھے جائیں گے اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنی سرزمین کو جو ہے وہ جو انہوں نے پاکستان سے اور پوری دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کی کاروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اس وعدے کو وہ نبائیں اسے پورا کریں